الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا امنِ عالم میں سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے تحت ہم نے اب تک آپ کو کئی بار مخطب کیا ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ خدیجتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیئے ہوئے ایک غلام جن کا نام زائد ابنِ حارسہ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ کی خدمت کرتے تھے اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے حضرتِ زائد اصلاً غلام نہیں تھے عرب کی بدامنی کی وجہ سے ان کے قبیلے پر ایک دوسرے قبیلے نے رات کو حملہ کر کے ان کو اٹھا لیا اور غلاموں کے بازار میں لے جا کر ان کو چٹ پٹ غلام بنا کر بیچ دیا اور اس طرح سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچے غلام کی حیثیت سے ان کے والدین ان کی یاد میں رو رو کر اپنے آپ کو حلکان کر رہے تھے ان کے باپ کے دردنگیز قصیدے عرب میں مشہور ہو رہے تھے حضرتِ زائد کی یاد میں ایسے میں کسی نے ان کو بتلایا کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے وہ اپنے بھائی کو بعض روایتوں میں ہے اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے کر مکہ آئے رسولِ اکرم تک پہنچے درخواست کی آپ رحیم ہیں کریم ہیں رہوف ہیں آپ کا خاندان بہت عزت والا ہے ہمارے اوپر اگر تھوڑا سا کرم آپ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی رسولِ اکرم نے پوچھا بات کیا ہے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ بچہ ہے زائد یہ ہمارا بچہ ہے یہ غلام نہیں ہے ایک قبیلے نے ہمارے قبیلے پر رات کو حملہ کر کے اس کو چھرا لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا ہم اس بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں اس کے بدلے میں آپ جتنا مال چاہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہا بیٹھو اور یہ فرمایا دیکھو بچہ ہمارے پاس بہت دنوں سے ہے اس کو ہم سے انسیت ہے ہم کو ان سے انسیت ہے ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آپ کی درخواست ٹھکرا سکتے ہیں آپ کا بچہ ہے ہم آپ کا بچہ بغیر کسی تعوان کے بغیر کسی فدیے کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بچہ جانے کے لیے راضی ہو جائے کہا ٹھیک ہے رسولِ اکرم نے حضرتِ زید کو بلایا وہ آئے خدمت میں آپ نے پوچھا ان کو پہچانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھنے کے بعد پھر اپنے بارے میں پوچھا مجھے جانتے ہو میرے ساتھ تمہارا رہنا سہنا ہوا ہے بہت دنوں سے تم میرے پاس ہو اب ہم دو ہیں ایک تمہارے باپ ہیں چچا ہیں اور ایک طرف میں ہوں تمہیں اختیار ہے کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہے جا سکتے ہو لیکن اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں زبردستی تمہارے باپ کے حوالے نہیں کریں گے حضرت زید نے یہ بات سنی رسول اکرم کے ساتھ رہنا قبول کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا باپ کے ساتھ نہیں جاؤ گا یہ الفاظ سن کر باپ کو بہت تکلیف ہوئی اس نے کہا کیا کر رہا ہو تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر اور عرب میں غلامی کا معنی اور آزادی اور خوریت کا معنی بہت بڑا تھا ان کی غیرت و نخوت میں یہ لفظ داخل تھا حریت کا آزاد لوگ تھے آزادی اس کی قیمت اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا لیکن حضرت زید نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے میں ان کے ساتھ بہت دنوں سے ہوں اب میں ان کو چھوڑ کر زندگی میں کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور سہن کعبہ میں لے کر آئے اور لوگوں کو آواز دی لوگوں سنو آج سے یہ غلام نہیں میرا بیٹا ہے آج سے یہ زید بن محمد ہے زید بن حرسہ نہیں یہ میرا وارث ہے میں اس کا وارث ہوں باپ نے بھی دیکھا چچا نے بھی دیکھا بھائی نے بھی دیکھا کہ بیٹے کی محبت جو اپنے آقا سے ہے غلام کی محبت جو اپنے آقا سے ہے آقا بھی محبت میں کم نہیں ہے آقا کی محبت بھی انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے جو عزت جو شرف جو محبت جو مودت جو عقیدت جو پیار جو مامتہ ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے اہم مل سکتی ہے اسے یہاں پر حاصل ہے بیٹے نے تو منع کر ہی دیا تھا لیکن یہ بات جان کر کہ ہمارا بیٹا یہاں عزت و احترام کے ساتھ اور مکہ کے ایک بڑے عزتدار قبیلے کے عظیم فرد کے یہاں بیٹے کی حیثیت سے رہ رہا ہے ان کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ پھر اپنے بیٹے سے رخصت ہوکے رسول اکرم سے رخصت ہوکے اپنے گھر چلے گئے ناظرین واقعہ کہنے کو بہت معمولی ہے لیکن آپ اس اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کردار کی کیا مثال پیش فرمائی ہے زہد کے والد بھرپور انداز میں پیسہ فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار تھے اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا پیسہ لے کر آئے تھے ادھار میں نہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا مجھے پیسہ نہیں اگر یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اسے لے جا سکتے ہو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ کوئی پیسے کا مطالبہ ہے نہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں پیسے کا نہ آپ دیں تو میں لینے والا بھی نہیں ہوں یہ اپنی مرضی کا مالک ہے یہ اگر جانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ تو جا سکتا ہے میری طرف سے پوری اجازت ہے اس عظمت کردار کو دیکھو کہ ایک غلام آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور سمجھدار ہے غلام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا انجان نادان ناسمجھ کوئی بچہ ہے جوانی کو پہنچا ہوا ہے اچھی طرح اچھے برے کو جانتا اور پہچانتا ہے باپ اور چچا کو پہچان لیا ہے اس نے اپنے باپ سے مل کر رویا ہے بھائی سے مل کر اس کو تسلی بھی دی ہے اور اس کو دلہ سا بھی دیا ہے لیکن اس کے بوجود اگر ذرہ برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤں میں کمی ہوتی یا وہ جو انداز نہ ہوتا جو باپ کا ہوتا ہے جو ماں کا ہوتا ہے مامتہ نہ ملتی پیار نہ ملتا عقیدت نہ ملتی محبت نہ ملتی تو کیا حضرت زید رسول اکرم کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہوتے کبھی نہیں ہوتے اپنا وطن اپنا وطن ہوتا ہے اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ ہوتے ہیں وہاں تکلیف اور پریشانی میں رہ کر بھی آدمی خوشی محسوس کرتا ہے آزادی کی فضا میں جی کر آدمی کو جو لذت ملتی ہے وہ لذت غلامی کی فضا میں نہیں ملتی لیکن جس غلامی میں وہ تھے اس غلامی پر ہزار آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں حضرت زید کا کردار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ماں تحتوں کے ساتھ اتنا قابل رشت تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے تھے یہ تو مکہ کا واقعہ تھا ہم آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور کئی سال ہو گئے تو آپ کی مجلس اور آپ کی محفل میں یہودی خاندان کا ایک نوخیز بچہ آیا کرتا تھا آپ کے چھوٹے مٹے کام کر دیا کرتا تھا بغیر کسی لالچ کے پتہ نہیں کیا محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے بڑے بڑے سردار تھے خود اس کا باپ تھا اور یہودیوں کے بڑے اچھے اچھے وہاں پر قبیلے تھے سردار تھے ان کے قلے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جس میں کوئی شان و شوکت والی بات نہیں ہوا کرتی تھی وہ آتا جاتا تھا اتفاق سے بیمار ہو گیا صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے پوچھا فلاں بچہ آتا تھا کیا ہوا نظر نہیں آ رہا ایک صحابہ نے بتلا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے سخت بیمار ہے اپنے کہا اچھا تم لوگوں نے بتایا نہیں چلو عادت کر کے آتے ہیں صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول اس یہودی کے گھر گئے آواز دی بچے نے آنکھیں کھولی چہرے پر مسکراہت آگئی ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موپر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی باچے کھل گئی لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے رسول اکرام نے کہا بچے لا الہ الا اللہ کہو جب آپ نے یہ کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا پھر آپ نے کہا پھر دیکھا باپ نے کہا اتعب القاسم اور اس بچے نے کلمہ پڑھا ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی کتنا مبارک و خوش نصیب وہ بچہ تھا ایک بچے کے ساتھ ایک ماتحد کے ساتھ ایک یہودی بچے کے ساتھ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار کہ آپ کی عظمت کردار کو ظاہر نہیں کرتا اس بچے کو آپ سے محبت اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رعایت بیمار ہو گیا رسول اکرام کو پتا چلا تو آپ اس کی عادت کے لیے اس کے گھر گئے یہ یہودی بچہ جیسا کہ روایت سے پتا چلتا ہے کوئی بہت بڑے خاندان کا بچہ نہیں تھا لیکن شاید ازل سے وہ اپنی قسمت میں خوش قسمتی لکھوا کر لائے تھا کہ اس کے دل میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا وہ اثر ہوا کہ آپ کی محبت میں اس کی روح اٹکی رہی بیمار ہو گیا اس زمانے میں آج کل کی طرح سے سہولتیں میڈیکل کی محصر نہیں تھی رسول اکرام اس کی عادت کے لیے صحابہ کرام کو لے کر گئے آخری وقت ہے آپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بشاشت آئی لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں بات اس نے سنی لیکن باپ کی طرف دیکھا اور یہاں سے فطرت جو انسان کی ہے ہر بچہ کسی کے بھی مقابلے میں اپنے ماں باپ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور باپ جب سامنے ہو اور اس وقت اس سے یہ کہا جائے کہ ایسا کام کرو ایسی بات کہو جو اس کے باپ کے مذہب کے مسلک کے خلاف ہے تو ظاہر ہے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ سمجھدار تھا اتنا سمجھدار تھا کہ یہ بات جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور نہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے میرے باپ پر کیا اثر ہو سکتا ہے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس نے بچے کی نظریں نظروں میں باپ نے محبت محسوس کی التجا اور درخواست محسوس کی تو اس کی زبان سے نکلا اتع اب القاسم بیٹا اب القاسم کی بات مان لو اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا چھوڑ کر چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی صحابہ اکرم سے فرمایا تمہارا بھائی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو ناظرین ذرا سی توجہ چاہتا ہوں یہ بچہ یوں تو آپ کے ساتھ بہت زمانے تک رہا آپ کی محفلوں میں آتا جاتا رہا آپ کی خدمت کرتا رہا کام کرتا رہا باپ کو آپ کی مجلس میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا وہ سوچتا تھا کہ یہ نبی ہیں کیونکہ یہودی مدینے کے جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی ان یہودیوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی شبہ لگا ہے لاعلمی میں آپ کی مخالفت کر رہے نہیں یہ آپ کو سچا نبی اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے باپ ایک نبی کی خدمت میں اپنے بچے کو جانے پر محترز نہیں ہے خدمت کرنے پر محترز نہیں سوچتا ہے نبی ہے کچھ سیکھ کر آئے گا وہاں جا کر بگڑے گا نہیں سدھرے گا اور اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ جنت اس کی پکی ہو گئی رسول محترم کی شفاعت پکی ہو گئی اور صرف کلمہ پڑھنے کی مدت تک وہ اس دنیا میں رہا کلمہ پڑھ کر کوئی دو چار گھنٹے نہیں ایک گھنٹہ بھی نہیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں زندہ نہیں رہا دنیا سے رخصت ہو گیا بس اتنی دیر کی ایمانی رفاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلواتی ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے اب جتنے بھی اس کے فرائض اس کی ذمہ داریاں کفن کی دفن کی اور دوسری چیزیں آئد ہوتی ہیں وہ سب تمہاری ذمہ داری ہے اس کے باپ کی نہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے سے اس بچے کو محبت ہو گئی حالانکہ یہودی تھا ماں باپ اس کے آپ سے متعلق نہیں تھے ایک اور ماں تحت حضرت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ لمبا واقعہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں دیکھا حضرت ابو ذر کسی آدمی کے ساتھ زور زور سے بول رہے ہیں اور زور زور سے بولے غصہ کرنے کے ساتھ ہی وہ بچارہ غلام تھا جس کو ڈانٹ رہے تھے جس پر غصہ کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ابے کلو کے لونڈے جیسے ہماری یہ کہہ دیتے ہیں ویسی عربوی میں کہ کالی عورت کے بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ناپسند کی فرمایا اب ادر اتنا زمانہ ہو گئے تمہیں اسلام میں لیکن تمہاری جاہلیت نہیں گئی ابھی جاہلیت والی چیز تمہارے اندر موجود ہے اعیتہو بی امی تم نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو آر دلائی حضرت ابو ذر پر صرف اتنے سے لفظ کا یہ اثر ہوا کہ پھر زندگی بھر انہوں نے جو کھایا وہ غلام کو کھلایا جو پہنا وہ غلام کو پہنایا اور جس بستر پر جس قسم کے بستر پر سوئے اسی بستر پر غلام کو سلایا مہمان آتے تھے ان کے یہاں اجنبی تو دھوکے میں پڑ جاتے تھے کہ یہ ان کا بھائی ہے یا غلام ہے کیوں اس لیے کہ کھانا تو لگاتا تھا وہ جس سے لگتا تھا کہ کھانا لا رہا ہے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے شاید غلام ہے لیکن پھر ساتھ میں اسی دسترخان پر بیٹھ کے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور وہی کھانا کھاتا تھا کچھ لوگوں نے جب اس پر اعتراض کیا کیونکہ عرب کے دستور کے خلاف تھا یہ تو انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ رسول محترم نے یہ فرمایا تھا اس کی وجہ سے آج تک میں اس پر نادم ہوں اور ہمیشہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ ٹکڑا بھی ضرور کہتے ابودر تم مسلمان ہونے کے باوجود تمہارے اندر جاہلی غرور تکبر اور نخوت گئی نہیں ہے مطلب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے مسلمان بنو پورے جو امتیاز نہیں کرتے بھید بھاو نہیں کرتے اونچ نیچ نہیں کرتے انسانوں کو اونچے میں اور نیچے میں نہیں بھاٹتے اسلام ہی نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمائے اخوانکم جعل اللہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمائے اخوانکم جعل اللہ فی ایدیکم اتحت ایدیکم اخوانکم خوالکم یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو تمہارے زیر دست رکھا ہے تمہارے غلام جو کھاؤ ان کو کھلاو جو پہنو ان کو پہناو اور ان کو کبھی ایسے کام کا مکلف نہ کرو جس کو یہ کر نہ سکیں اتنا بوجھن پر نہ ڈالو یہ کس کی تعلیمات ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت ہی امن عالم کی زامن ہے اگر اس دنیا میں ایسا کردار ایسی تعلیمات اور ایسی سوچ ایسا خیال ایسے نظریات پیدا ہوں پنپیں اور ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے چاہے مزدور ہے چاہے ہماری یہ نوکری کرتا ہے چاہے ہمارا ماتہت ہے چاہے ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں لیکن ہے ہمارا بھائی تو کبھی غلام اور آقا میں آجر و عجیر میں وہ دوری پیدا نہ ہو جو آج ہمارے زمانے میں دوری پیدا ہو گئی ہے انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا اس کو ذلیل خوار کیا جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر لوگ ڈانٹ کر ذلت اور خواری کے ساتھ اس کو بری طرح سے بے عزت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تمام کے خلاف ہیں آمن اگر آ سکتا ہے شانتی اگر پیدا ہو سکتی ہے تو انہی جذبات سے جو رسول اکرم نے بتلائے ہیں پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو آپ کی سیرت امن عالم کی زامن ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اور گوشوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ